بھائی پرشتم کا سوال ہے ہمارے ہندو دھرم کے پنڈیت اچاریا یہ جانتے ہیں کہ وید اور ہندو دھارمی کتابوں میں مورتی پوجا منع ہے لیکن ہم شروع میں اتنے مضبوط نہیں رہتے اس لیے ہمارے ذہن کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے مورتی کی ضرورت پڑتی ہے جب ذہن میچیور ہو جائے تب مورتی کی ضرورت نہیں بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھرمی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا منع ہے لیکن کیونکہ کانسنٹریشن کے لیے پہلے پہلے ہم مورتی کا سہرہ لیتے ہیں بعد میں جب ہم میچیور ہو جاتے تو ضرورت نہیں اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے پہلے انیشل سٹیج میں آپ کو ضرورت مورتی کی عبادت کرنے کے لیے بعد میں جب میچیور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچیور ہو چکے ہیں ہم کو مورتی کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے اور ایک وقت ایک سمیں ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے غلط ہے لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے مثال دی انہیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہیں بادل کیوں گھرگرات دے ہیں یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گھرگرات کی کیا ہے یہ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ آئی ماں چکی پیشتی ہے آسمان میں آئی ماں نانی چکی پیشتی ہے کیونکہ بچہ ہے کیا سمجھیں گا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لئے کیونکہ آئی ماں چکی پیشتی ہے اور جب وہ سکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈر ہے اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے پھر بولے گا میرا پتا جھوڑ بول رہے تھے اسلام میں جھوڑ بولنے کی ضرورت ہی نہیں حق پوچھنے کے لئے جھوڑ کی ضرورت نہیں ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہیں تو بولی ہمیں نہیں پتا لیکن آج کے بچے پوچھیں ہیں اببا آپ کو کیوں نہیں پتا وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ تو اسلام میں صفے جھوڑ بھی جائز نہیں ہیں اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشل سٹیج میں جب بچہ فرس ٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لئے آئیڈل کا سارا لینے کے لئے کہتے ہیں مورتی کا سارا جب وہ گریجئر بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹک سکھاتے ہیں بچے کو فرس ٹینڈرڈ میں بیسکس جو فنڈمنٹریز سکھاتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے جب فنڈمنٹریز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی فنڈمنٹریز کبھی غلط نہیں ہو سکتے میٹھ جب سکھا رہے تو آپ ٹینڈمنٹریز لاغ کرتے ہیں وہ بات میں سکھاتے ہیں الگیبرا لیکن بیسک تو صحیح سکھاتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2 پلس 2 is equal to 4 اگر میرا بچہ کہیں گا 2 پلس 2 is equal to 5 میں کہوں گا نو پرابلم آپ جب ٹینڈرڈ میں ہیں اس ٹائم میں کہوں گا 2 پلس 2 is not equal to 5 is equal to 4 یہ غلط ہے ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے کوئی بھی ایمیج نہیں ہے تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بات میں میں صحیح کروں جو چیز غلط ہے غلط ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے بد پرستی غلط ہے اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کرے جس کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے ہم 그 کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے ہم سکتے ہیں